بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں جالی دار شامی کباب جو کہ بیف سے بنیں گے مزیدار سی چکن سے بھی بنا سکتے ہو بیف سے بھی مٹن سے بھی جس سے بھی بنائیں گے بہت ہی لذیذ شامی کباب بنیں گے اور جالی دار بھی ہوں گے اور ایک میں بناؤں گی سیمپل کباب انی سے میں بغیر انڈے کے ٹپ کیے وہ بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گے وہ بھی بہت مزے کے بنیں گے اور فریز بھی کر سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کرنا مزیدار سی ریسپی ہے عید کے حوالے سے عید کے بعد فوراں ہی بنا ڈالیے جالی دار شامی کباب اور شروع کرتے ہیں اپنی ریسپ بیف میرے پاس ہے سات سو پچاس کرام بیف کو پہلے میں نے آزا گلا چکی ہوں میں پہلے گلانا ضروری ہے گل جائے گا تو پھر اس میں دال ڈالیں تو بہت اچھے سے شامی کباب بنتے ہیں اگر سارا کچھ اکٹھا ڈال دینا تو دال بہت ہی حلوہ سی بنے گی تو وہ آپ کے شامی کباب پھر خراب سے ہوں گے گوش گلے گا نہیں اس لئے پہلے سے میں نے اسے گلا لیا ہے اور آزا کلو میں نے دال لیا ہے دال بھگو کے رکھی تھی دو سے تین گھنٹے اب اس میں دال شامل کروں گے اور پانی میں نے اتنا شامل کرنا ہے کہ بہت تھوڑا تھوڑا سا اس میں پانی ہو یہ نہ ہو کہ میں پانی اس میں بہت زیادہ ڈال دوں دال جو پتلی ہو جائے پکے پھر اسے پتلی دال کو ہم سوچیں گے کہ کیسے گاڑا کریں اس سے پہلے ہی آپ بہت کم دال ڈالیں اور چیک کرتے رہیں دال کو میں نے پہلے پریشر سے گوش گلائیا اب میں پریشر سے نہیں ویسے ہی دال کو گلاؤں گے نمک ہے ایک ٹی سپون اور اینڈ ہاف ٹی سپون اور حلدی ایک ٹی سپون لال میرج ایک ٹی بل سپون لیول کر کے اور لیسن ادرک ایک ایک ٹی بل سپون سابتی میں اس میں شامل کر رہی ہوں زیرہ ایک ٹی بل سپون اور سابت دھنیا ایک ٹی بل سپون اور پیاز ایک بڑی لی رفلی کاٹ لی اور میرے پاس ہے سابت گرم سالہ ایک بڑی علاچی ہے دو دالچینی کے پیس ہیں تین سے چار لونگ ڈال دیں اور ایک ٹی سپون آپ کالی مرچیں ڈال دیں جیفل جواتری کے بھی چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے پیس ہیں یہ بھی لازمی آپ نے ڈال دیں اور جو گول میرچ ہے لال میرے پاس یہ ہے تقریباً پندرہ جو مرچیں اس کی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ مرچیں کم کر لیں میں اپنے حساب سے ڈال دیں آپ اپنے حساب سے مرچیں اس کی کر سکتے ہیں یہ سارے مسالی اس میں جائیں گے بڑی علاچی کو میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے توڑ دیا تاکہ وہ اندر جب جائے نا تو یہ پیستی ہیں تو پھر اس کے چھلکیں رہ جاتی ہیں تو اس لئے آپ بڑی علاچی کو توڑ دیں سارا مسالہ اس میں جائے گا اور اسے میں نے گھلا لینا ہے آپ پریشر سے اگر اسے گھلانا چاہ رہے ہیں تو ایک دو سیٹی سے ہی آپ نے پریشر بند کر کے چیک کرنا ہے پانی اس میں میں نے جیسا کہ بتایا میں نے بہت تھوڑا سا ڈال لیں بس تو اس سے اب میں نے چولے پہ رکھ دینا ہے ابھی میں نے چولے سے اتار کے آپ کو دکھا رہی ہیں اور مکس کر کے دال جیسے ہی گل جائے گی تو میں آپ کو دکھاتے ہوں دال بہت اچھی سی گل چکی اور کھلی کھلی بھی ہے ایسی والی دال آپ کے پاس سونے کی ہے گوش بھی گل چکا ہے دال بھی مسالے سارے بہت اچھے سے گل چکے ہیں اب میں نے اسے پیسنا ہے پیس کے جو میرے پاس ہڈی تھی ایک دو ہڈیاں تھی اس میں گوشت تھا تو وہ میں ہڈی سے گوشت اتار کے تمام ہڈیاں نکال لوں گی تو اس کے بعد پھر اسے پیس کے تو میں آپ کو دکھاتے ہوں میں اسے چوپر میں پیس رہی ہوں آپ اسے کونڈی میں بھی پیس سکتے ہو جس طرح آپ کی مرضیہ پیس کے اسے اچھا سا پیس کے تو اس کے شامی کباب تیار کریں گے یہ ہے میرے پاس چابلوں کا اٹھا ڈیٹے بل سپون یہ اس میں لازمی ڈالنے آپ نے اس سے اس کی بائنڈنگز اچھی سی ہوگی ٹوٹیں گے نہیں اور اس میں ذائقہ بھی بہت اچھا آتا ہے کباب ہمارے کرسپی سے بنیں گے جو میں بغیر انڈے کے فرائی کروں گی وہ اسی وجہ سے جو ڈیپ کرتی نا انڈے میں وہ نہیں کروں گی اسی وجہ سے ہمارے شامی بہت اچھے سے بنیں گے یہ بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنی ہوں کیونکہ دو بیج میں میں نے دال کو پیسنے آدھا اس میں ڈال دیا آدھا دوسری دال بھی پیسنے والی اس میں ڈال کے پیس کے دکھاتے ہیں یہ میں نے تمام دال پیس لی میرے پاس ایک چھوٹی پیاز وہ چوب میں نے کر لی باریک سی ہری میرچ ہے ہرا دھنیا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں لیکن پیاز ایک ہی ڈالنی ہے زیادہ نہیں ہرا دھنیا اور ہری میرچ آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہو اور اس میں یہ ہاتھوں سے میں نے مکس کرنا ہے چاولو کاٹا میں ڈال چکی اب یہ ہاتھوں سے مکس کر کے یہ اس سے ذائقہ بہت اچھا آتا ہے یہ آپ ضرور ڈالنا ہے ہرا مسالہ آپ اسے کہہ سکتے ہو یہ اور ایک انڈہ اس میں میں شامل کروں گی ان تمام چیزوں کو میں نے ہاتھوں سے اچھا سا میش کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ڈال کو میں نے میش کیا اچھا سا اور یہ ایک میں نے پلیٹ لی اس کے اوپر یہ پورا بچھا دیا آپ چاہیں تو ہاتھوں سے شامل بنا سکتے ہو یہ میں آئس کریم کیوب جو لیتے ہیں جس سے آئس کریم میں اس سے اسی سپون سے بنا رہی ہوں آپ اپنے مرضی سے ہاتھوں سے بنائیں اس سے مجھے ایزی لی لگتا ہے تو میں اسی سے ہی بناتی ہوں اور جو مٹائی ہے نا اس کی تقریباً ایک انچ سے تھوڑی چھوٹی ہے اور اس سے جو جو کیوب بنتے جائیں گے نا میں ہاتھوں سے لے کے اسے شامل کی شیپ دیتے جاؤں گے اس سے بہت اچھی شیپ بنتی ہے آپ چاہیں تو اس میں اس سے ضرور بنائیں آپ کو بہت اچھا لگے گا ایسے تیار کرنے میں بڑی آسانی سے بنتے ہیں اور یہ ہاتھوں میں لیا اور اسے ایک جیسا کرلی اگر چپتے شامل کباب بنانے ہیں اگر موٹے بنائیں نا تو وہ پھر اچھے صحیح کریسپی سے نہیں بنتے تو پھولتے بھی ہیں اس لئے آپ اسے چپتہ سا کرلیں بڑے بڑے سے بنیں گے چھوٹے بنانا چاہیں چھوٹے بنا لیں اس طرح میں تمام شامل آپ کو بنا کے تیار کر کے دکھاتے ہیں تمام شامل میں نے تیار کر لی ہے یہ تقریباً کوئی 35-40 کے قریب بن جاتے ہیں آدھا کلو دال اور آدھا کلو سے زیادہ بیف کا گوشت تھا بہت اچھے مذہدار سے بنیں گے اور اسی سٹیج میں آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہو فریز کر کے ایک لئے شامل کی لگائیں ائر ٹائٹ بوکس میں اوپر پھر پلاسٹک شیر بچھائیں پھر لگائیں اس طرح لئے لگا کے تو اب جب آپ کو چاہیے آپ فرائے کریں کیونکہ اس میں انڈہ بھی ڈال چکا ہے چاولوں کاٹا بھی تو آپ کو اس میں انڈے میں ڈپ کرنے کی ضرورت نہیں شامل نکالا فریز کیا ہوا اسے نرم کرنے کی ضرورت نہیں آئل لیا اور اسے فوراں فرائے کیا بہت اچھے سے فریز کیا ہوئے بھی شامل کباب آپ تیار کر سکتے ہو اب میں آپ کو جالی دار کیسے بنیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جالی دار اس کے لئے کیسے بنیں گے یہ میں نے دو انڈے لیے اور اچھا سا میں نے بیٹ اتنا کرنے کہ اوپن جھاگ آجے کافی دیر یہ آپ کو اس میں کرنی پڑے گی محنت پھر یہ جا کے کہیں جالی دار شامل کباب بنیں گے تو بہت اچھا سا بیٹ کر کے انڈے کو اس میں ڈپ کر کے آئل میں نے پہلے سے گرم کر لیا ایک توہ لے لیں یا کھولے موہ والا پین لے لیں تو انڈے میں ڈپ کیا اور آئل میں ڈالا اور اوپر سے ہاتھ سے جو میں انڈہ آپ کو دکھا رہی تھی بیٹ کیا ہوا یا اس سے بیٹ کیا ہوا انڈہ تو اوپر ہاتھوں سے ڈالتے جائیں اور شامل کباب بھی آپ ایک ایک کر کے سارے ڈال کے تو فرائے کرتے جائیں ہر ایک شامل پہ آپ نے اسی جو انڈے کی جھاگ ہے وہ لگاتے جانا ہے آپ نے یہ جیسے کہ ایک سائٹ سے اس کا کلر اچھا سا آیا ہے تو میں دوسری سائٹ پہ پلٹ رہی ہوں اور جو میرے پاس انڈہ بیٹ کیا ہوا میں اسے بار بار بیٹ کر رہی ہوں تاکہ اس میں جھاگ نہ ختم ہو اسی سے پھر یہ فلپی سے ہمارے جالی دار کباب بنیں گے مزیدار سے ضرور اس سے ایسی ترکیب سے آپ نے بنانے ہے بہت ہی مزہ آنے والا ہے یہ کبابوں کا آپ اسے برگر میں بھی لگا کے کھا سکتے ہو ویسے رول میں بھی بنا کے لگا سکتے ہو ویسے بھی کھائیں مزیدار سے لگیں گے شامی برگر کباب بنتے نا آپ اس طرح بھی اس کو ٹرائے کریں اس کے بعد اس طرح کی چیزیں ہوں تو مزہ آتا ہے کہ چلو بنیں شامی کباب فریز کیے ہیں تو نکالیں برگر مگوائیں برگر تیار کر لیں مزیدار سے لگیں گے بہت ہی زیادہ بچے بھی پسند کریں گے اور اوپر سے ایک اور لیئر میں اڈے کی وہی بیٹ کر کے دوبارہ سے لگاتی جا رہی ہوں اس سے زیادہ اڈا لگے گا تو بہت ہی مزہ آئے گا یہ جیسے ہی دوسری طرف سے کلر آئے گا تو میں نے اسے پلٹنا ہے اچھا سا کلر آ چکا ہے دوسری سائٹ سے پلٹا اور سائٹ پہ اب جس طرف سے گھی نہیں ہوتا نا آئل نہیں ہوتا میں اس سائٹ پہ شامی یہ رکھتی جاتی ہوں تاکہ اس کا آئل نکلتا جائے اور جس در آئل ہوتا ہے پھر ادھر میں شامی ڈالتے جاتی ہوں یہ تیار کر لیں مزیدار سے کباب آپ جو بغیر اڈے والے جو کہ ڈیپ کرتے ہیں میں ڈیپ نہیں کر رہی میں ایسے ہی فرائے کر رہی ہوں اس طرح جب آپ فریز کرو گے تو نکالیں گے اور اسی طرح بغیر اڈے میں ڈیپ کی گے آپ فرائے کریں مزیدار سے بیف کباب اس طرح کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شامی گھر میں ہوتے ہیں تو اڈا نہیں ہے کیسے مگوائیں کیا کریں آپ اس طرح رکھ لیں گے تو ایزی لی آپ فرائے کر سکتی اس طرح یہ کباب اس سے کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور کرسپی سے بہت مزیدار سے بنتے ہیں وہ جو پہلے جالی دار تھے وہ سوفٹ سے ہوں گے اوپر سے کرسپی ہوں گے اڈے کی وجہ سے لیکن اندر سے سوفٹ ہے اور یہ بہت کرسپی سے بنیں گے بغیر اڈا ڈیپ کے اب یہ بہت اچھا سا کلر آ چکے یہ میں سائٹ پہ رکھتی جاؤں گے اور جو آئل ہے نا اس میں میں فرائے کرتی رہتی ہوں جو میرے پاس دوسری شامی کباب میں کروں گے اس طرح کر کے آپ بھی کر لیں آئل بھی نکلتا جائے گا اور شامی کباب بھی جلدی جلدی تیار ہوں گے یہ میں تیار کر چکی ہوں بغیر اڈے والے اور وہ جالی دار کباب بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ سب کو پتہ چل جاتا ہے جب شامی کباب فرائے کریں ان کے الگ بہت مزیدار سی خوشبو ہوتی ہیں وہ والی خوشبو آ رہی ہیں ضرور ٹرائے کرنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک دینا مت بھولئے گا یہ ریسپی ہے ایڈ سپیشل ضرور ٹرائے کریں اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں ساتھ میں جو بہلے اسے ضرور پریس کیا کریں نوٹک پیشن ملے گا آپ کو اور میری بہت ہی اچھی مزیدار سی کمرشل اور ریسٹورنٹ سٹائل کی آپ کو ریسپیز ملے گی اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اچھے دیں اچھے